پنجاب، فیبر پختونخواہ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں میڈل سکولز کھل گئے چھٹی سے آٹھویں تک کلاسس کا آخاز، کورونا ایسو پیس پر عمل درامت لازم سن میں تعلیمی سرگرمیوں کا دوسرا مرحلہ 28 سپٹمبر سے شروع ہوکا طویل عرصے بعد سکول واپسی پر بچے خوش بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری پڑھائی کا حج ہو رہا تھا جو کہ اب ہم مکمل طور پر پورا کر لیں گے کہ اب ہماری پڑھائی اچھی ہو ہم ایسو پیس کا دیان رکھیں گے اب ہم سٹیڈی بہت اچھی کریں گے اور ہم ایسو پیس پر اپنے عمل کریں گے آج ہم سٹیڈی کریں گے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم سنیڈیزر بھی یوز کریں گے کسی سے ہنڈشیک نہیں کریں گے سوچل دسچانجنگ رکھیں گے ہم بہت تنگ ہوئے تھے گھر میں بہت عرصے بعد کلاس سکول میں آئے چھ سات مہینے ہو گئے ہم بہت تنگ ہوئے تھے جب کلاس میں آئے تو یہ استاد ہم پر ایسو پیس پر عمل درامت کے باتے کر رہے تھے میں سکول آیا ہوں بہت ہوش ہوں اور چھ مہینے گھر میں گزارے ہیں سکول آیا ہے تعلیم بھی حاصل کریں گے ملک میں کورونا وائرس میں اضافے کی افواہیں بے بنیاد وبا کے حوالے سے حالات کنٹرول میں ہیں ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے کئی سکولز بند کیے فیفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کورونا سے مزید آٹھ افراد جام بہا کب تک چھ ہزار چار سو باتیس امباد محلک وائرس سے تین لاکھ سات ہزار چار سو اٹھارہ شہری متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ سو باتیس نئے مریض ایکٹیف کیسز کی تعداد سات ہزار ستر رہ گئی جالی اکاؤنٹ سکینڈل کی تحقیقات آصف زرداری کی میگا مانی لانڈرنگ پاک لینگ کھٹھا وارٹر سپلائی میں زمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستیں اسلام آباد کی اتصاب عدالت آج محفوظ فیصلہ سنائے گی الازیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج پھر سمات کرے گا وزارت خارجہ سے وارنگ گرفتاری کی تعمیلی ریپورٹ طلب ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی آج سمات مریم نواز اور کیپٹران ریٹائیڈ سفدر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے دو رکنی بینچ مقدمہ سنے گا نواز شریف سیاست میں پھر ان لرنن سے پارٹی معاملات سنبھالنے کا پلان آئندہ چند روز میں اہم ملاقات متبقے حقیقی جمہوریت کے لیے جد و جہد جاری رہے گی لیگی قائد کے لرنن میں دنیا نے اس سے خصوصی گفتگو مولانا فضل رحمان بھی نیب کی نظر میں آگئے آمدن سے زائد اساسوں کے الزام میں انکواری کا آغاز نیب خیبر پختون خانے جی ایو آئی فے کے سربراہ کو آئندہ ہفتے طلب کر لیا ترک صدر کا قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اٹھانے پر امران خان کا اظہار تشکر کشمیریوں کی تحریکی آزادی کے لیے ترکی کی حمایت تقویت کا باعث ہے وزیراعظم کا ٹویٹ سعودی حکومت نے چار اکتوبر سے عمرے کی اجازت دیتی سعودی عرب میں مقین چھ ہزار ملکی اور غیر شہری روزانہ سعادت حاصل کر سکیں گے یکم نومبر سے دیگر ممالک کے بیس ہزار شہریوں کو روزانے کی اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانشبک میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پرک کے بعد پنجاب خیبر پرختنقہ اور بلوچستان میں تعلیمی سرگرمیوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا سکولوں میں بچوں کی حاضری بھرپور نظر آئی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ ملک میں کرونا وائرس میں اضافے کی افواہیں بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے کئی سکول بند کیے گئے سرگرمیوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز پنجاب خیبر پختنقہ اور بلوچستان میں چھٹی تا آٹھویں جماعت کے لیے سکول کھل گئے لاہور میں بھی کرونا وائرس کے باعث بند سکول میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں سکولوں میں پہلے روز بچوں کی بھرپور حاضری نظر آئی ایسو پیس پر بھی عمل درامت کیا گیا پڑھائی کا حج ہو رہا تھا جو کہ ہم مکمل طور پر پورا کر لیں گے چھ مینے بعد سکول آ رہے ہیں اور گھر بیٹے بیٹے بور ہو چکے تھے اور پڑھائی کا بھیماری بہت حج ہوئے ہیں پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ایسو پیس کے تحت چھٹی تا آٹھویں تک کلاسز میں پڑھائی شروع ہو گئی اسلام آباد میں بھی تعلیمی سرگرمیاں بہال ہو گئی ملک بھر کی طرح خیبر پختون خبر بھی چھٹی جماعت سے آٹھویں تک تعلیمی ادارے آج سے دوبارہ کھل گئے بچے خوشی خوشی سکول پہنچے ملوچستان کے تعلیمی اداروں کو حکومت کے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت لازم قرار دیا گیا سندھ میں چھٹی سے آٹھویں تک کلاسیں اٹھائی ستمبر سے ہی کھلیں گی وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے بہتر حکمت عملی بہتر نتائج اموات میں اتار چڑھاؤ چوبیس گھنٹے کے دوران آٹھ افراجان بہاک ہوئے اموات کی کل تعداد چھ ہزار چار سو بتیس ہو گئی جبکہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ ساتھ ہزار چار سو اٹھارہ تک جا پہنچی دو لاکھ ترانوے ہزار نو سو سولہ مریض سے حجاب ہو چکے ہیں حکمت عملی اور کرونا آمنے سامنے اموات میں اتار چڑھاؤ نیشنل کمانن اپریشن سینٹر کا جاری کردہ تعداد اعداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دونان ملک بھر میں آٹھ اموات ہوئی جہاں بحق افراد کی مجموعی تعداد چھ ہزار چار سو بتیس ہو گئی جبکہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ سات ہزار چار سو اٹھارہ تک جا پہنچے دو لاکھ ترانوے ہزار نو سو سولہ مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں انسی اوسی کے مطابق سندھ میں ایک لاکھ چوتیس ہزار چار سو سینٹیس خیبر پختونخواہ میں سینٹیس ہزار چار سو اٹھارہ پنجاب میں اٹھانوے ہزار چھائسہ دو اسلام آباد میں سولہ ہزار دو سو چھالیس بلوچستان میں چودہ ہزار چھائسہ سات آزاد کشمیر میں دو ہزار پانچ سو چھائسٹ کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ گلگت ملکستان میں مریضوں کی تعداد تین ہزار پانچ سو بیالیس ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین تیس ہزار سات سو چالیس افراد کے جبکہ ملک بھر میں بتیس لاکھ چونسٹ ہزار دو سو سولہ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ سعودی حکومت نے چار اکتوبر سے عمرے کی اجازت دے دی روزانہ چھ ہزار سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی سعادت حاصل کر سکیں گے جبکہ اکم نومبر سے روزانہ بیس ہزار دیگر ممالک سے بھی مطامری نہ سکیں گے امت مسلمہ کے لیے بڑی خوشخبری سعودی عرب کی جانب سے چار اکتوبر سے عمرے کی اجازت دے دی گئی سعودی وزارت داخلہ کے مطابق عمرہ مرحلہ بخال کیا جائے گا پہلے مرحلے میں سعودی شہریوں اور مقیم افراد کو عمرہ ادایگی کی اجازت ہوگی روزانہ چھ ہزار سعودی شہری اور سعودی عرب میں مقیم مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی عمرہ ادا کر سکیں گے عمرے کا تیسہ مرحلہ یکم نومبر سے شروع ہوگا اس مرحلے میں غیر ملکی موتمرین بھی عمرے کی ادایگی کر سکیں گے دوسرے ممالک کے بیس ہزار موتمرین کو روزانہ حجاز مقدس آنے کی اجازت ہوگی اس حوالت سے وزارت سہت اور متعلقہ حکام کے مقررہ زوابت نافذ کیے جائیں گے کرونا وائرس کی وجہ سے مارچ میں عمرے پر پابندی آئیت کی گئی تھی ترک صدر نے ایک بار پھر کشمیر کاؤس کا ذکر چھٹ دیا کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں امن کا انحصار مسئلہ کشمیر کے حل پر ہے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وزر آسم عمران خان نے جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر ترک صدر سے اظہار تشکر کیا ترک صدر سے اظہار تشکر کیا ترک صدر سے اظہار تشکر کیا اردوان نے کہا جنوبی ایشیا میں امن کا انحصار مسئلہ کشمیر کے حل پر ہے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے انہوں نے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے والے ممالک کو بھی شدیدن قید کا نشانہ بنایا کو هاتھوں کے لیے ساعد چیزیدن کی بیوری کیل تشکر کی ٹھائیا اور اojی这个 موکی reaction بھی کشمیر کے است nd imposed جائی پوری کشمیرک نیمون کے لیے تشکر کیا کشمیر میں متحدہ کے سکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے خبردار کیا کہ تمام مالک کو مل کر دنیا کو سر جنگ میں جھوکنے سے بچانا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی میں کشمیروں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا ایک بار پھر ترک صدر نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے جنرل اسمبلی اجلاس میں آواز اٹھائی کشمیریوں کی تیری کے آزادی کے لیے ترکی کی حمایت تقویت کا باعث ہے اب یہ خبر ہے سکر سے بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندووں کے قتل کے خلاف ہندو کاؤنسل کا لانگ مارچ کافلے میں ہندو برادری کے ماردر خواتین کی قصیر تعداد شریک ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شرکا کے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے خلاف نارے آر ایس ایس کو دہشت کا تنظیم قرار دیا جائے ہندو مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نماندے احکر رزوی ہمارے ساتھ موجود ہے احکر اپڈیٹ کیجئے آج جو جودپور سے یہ کافلہ شروع ہوا ہے اور یہ بقاعدہ پچاس سے زیادہ گاڑی وہ مشتمل کافلہ تھا جو کہ سکھر میں پہنچا آج سبار سکھر پہنچا ہے اور اس کافلے میں جو ہے بلوچستان کی طرح سے جو کافلے آ رہے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے جو آگے چل کے ایک بہت بڑے اجتماع کیلئے وہاں پہ اسلام آباد میں کھٹے ہوں گے تاہم اس کا اس مقصد جو اس کافلے کا ہے اور یہ جو لانگ مارچ شروع کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے جو عوام پر کماؤں کے ساتھ مظالم کر جاتے ہیں اور جو پاکستانیوں کا دشمنی رکھی جاتی ہے چاہے وہ یہاں سے ہندوستانی ہندوستان میں جانے والے جو ہندوی ہوں مگر ان کے ساتھ بھی جو موڈی حکومت کی جانب سے جو یہ ظلم کیا جا ہے اس حوالے سے جو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بھارت کا اس سے جو مکرو چہرہ ہے وہ عالمی سطح پر جو سب کے سامنے آیا کیا جائے اور ان کے خلاف خاص طور پر خصوصی قرار دارے ہیں جس کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ آر آریس اور راک کی تنظیم کو دہشتگرد قرار دیا جائے بقائدے انہوں نے کہا ہے کہ قوام متحدہ ہمیں قرار دارت منظور کر رہے ہیں